اچھا سعید انور بھائی وہ بھی بہت بڑے پرینکسٹر تھے سعید بھائی ہیں بلکہ اب تو نہیں کرتے ہوں گے غیر لیکن آسٹریلیا میں ہم نے قصہ سن رکھا تھا کہ انہوں نے زہور الہی کو بہت اچھا کھانا کھلوایا اچھا یہ بات پہنچ چکی ہے زہور بھائی کا فون آیا تھا زہور تابش بات سنو وہاں یہ کہ سعید بھائی کی سنسیو فیمار بہت تکڑی تھی وہ نا پہلے تو یہ قصے سے پہلے مجھے ایک دم یاد آ گیا شارجہ میں ہم بہت لیٹ آئے میں اور انزمام ہم دونر رومیٹ تھے رات کو دو تین بجے سوئے چار بجے فون آ گیا ہمارے کمرے میں کہ آئی ام کالنگ فرم ڈاؤن سٹیر آئی ام لائزن آفیسر پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سپوز یو گائیز گنا لیو ٹومورو تو آپ کو ویزے کی ضرورت ہے تو سب کے پاسپورٹ آ گیا ہے آپ کے کمرے سے پاسپورٹ نہیں آئے انزمام ہوا راک مشتاق تو ہم نیند کے اندر ہی اٹھ کے بھاگے ہیں صحیح ہے یوتے نہیں پہنے ہوئے شرٹیں پہنے ہوئی تھی نکریں پہنے ہوئی تھی بھاگ کے نیچے گئے شکر ہے اہا اگزیکٹلی وہ بھاگ کے گئے ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اسی کے پیسے وہ گئے اتھر نیچے گئے تو کبھ بندہ نہیں پھر وہاں ہم نے باہر آئے میں اور انزی کی کہا لگ دا ہے سادھا ٹور میں سو جانا وہ نکل گیا ہے وہ آپ کو پتا عربی سنتے بھی یہ بات تو ہم اوپر گئے پھر فون بجا آپ کی در ہو ہم نے کہا جی ہم نیچے گئے تھے تو آگے سے وہ انگلیش میں بول رہا تھا کہ we are downstairs you know near the pool ہم پول کے اوپر گئے تین چکر انہوں نے اوپر نیچے لگائے اور چوتھی دفعہ جب اوپر آرہے تھے غصے میں کہ یار یہ ہمیں نظر نہیں آرہا یہ بندہ چلابا ہے سمجھ نہیں آرہی تو جب ہم اوپر جا رہے تو ایک دروازہ کھلا اور سعید بھائی آگے سے ہی 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 اور کہا یار اچھی نید خراب کر کے یہ کر رہے ہو